اسلام علیکم نمستے کی حد شال ہے آپ سبی کے تو گائز ابھی ایک بچ چکا ہے ابھی میں سکول سے آیا ہوں تو گائز ابھی ریڈی شیڈ ہوں گا پھر میں جاؤں گا سینٹر پہ تو گائز ابھی کپڑ پر چینز کرتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں تو گائز آج یہ ہم ٹینچر پہنتے ہیں اور یہ پینک ہے پھر آپ ساملتے ہیں تو گائز فائنلی تمہارا بھائی ایڈی شیڈ ہو چکا ہے تو گائز ابھی رکھاتے ہیں کھانا 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 کے پھر میں آپ سے پلتا ہوں گائز ابھی ہم کھانا کھا رہے ہیں اور آج ہماری سبزی پکی ہے بے کی سبزی ہماری زبانی بولی ہے بے اور آپ لوگوں کی پتہ نہیں کیا ہے بولتے ہو ہم سبزی کو بولتی ہیں بے کی سبزی تو گائز یہ ہم کھاتے ہیں ابھی اور بے کی سبزی ہے اور یہ دو روٹی ہیں تو یہ کھاتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں تو گائز فائنلی ہم نے ابھی کھانا کھا لیا ہے اور یہ ہے تو گائز چلتے ہیں ابھی اوپر ابھی دس پترہ بچے ہیں تو گائز میں نے بولا اوپر جائیں تھوڑا اس سے بیٹھیں اور سردی بھی بہت ہے تو گائز ابھی جا رہے ہیں اوپر تو گائز یہ ہے ہماری دوسری منزل اور تیسری منزل کا گیٹ ہی ہے ہے چل آپ اچھا چلتے ہیں تو گائز ابھی میں نے بولا آپ کو ایک دھا گا دوسری منزل اور یہ ہمارے کیچن ہے ہیک کیچن ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے ہمارے کمرہ ہے اور دو کمرہ ہے یہ کمرہ ہے ایک وہ کمرہ ہے ایک وہ کمرہ ہے اور ایک یہ اللہ کمرہ تو گائز یہ بھی کمرہ ہے اور اس میں LCD لگے ہوئی ہے دو چیک پائے پڑھے ہیں اور یہ اوپر کا بٹھ ہے اور یہ دیکھو یہ آپ کا ہے بھائی تو گائز یہ بھی کر رہا ہے بلوگ کی تو گائز اور آپ کو دوسرے کمرے ہیں وہ بھی آپ کو دکھانا چاہتا تھا اور اس انہوں کے لگے پڑھے ہیں تالے کیونکہ ابھی چاپی پڑھے ہیں نیچے ابھی نیچے کون جائے گا تو گائز میں نے بولا چھوڑ دو اور آپ کو صبح دوسرے ویلوگ میں دیکھائیں گے یہ دونوں کمرے اور یہ ہے تیسرا کمرہ یہ دیکھو یہ ہے تیسرا کمرہ اور یہ ہے منوچ یہ میرا کزن ہے اور دو تین ویلوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا جو اپنے اپنے چیلنگ کیا تھا وہ یہ سیم ہے منوچ کمار ہائے گروہ بھائی اور یہ ارون نس کا بھائی ہے تو گائی یہ نو کا کمرہ ہے تو گائی ہم چلتے ہیں ابھی اوپر چل رہے ہیں اوپر اور گائی ایک میرا بات یاد آئیے اور گائی ایک لڑکا تھا ایک دو لڑکے دے انہوں نے مجھے کمیٹ کیا تھا انہوں نے بولا بھائی آپ کون ہو کہاں سے ہو آپ کاشٹ کیا ہے آپ کون سی گلاس پڑھتے ہو تو گائی میرا نام ایتش کمار میری کاشٹ ہے مالی ٹھیک ہے میں ہندو ہوں ٹھیک ہے اور میں میٹھے گلاس پڑھتا ہوں اور میں نوکوٹ شیر میں رہتا ہوں مولپور خاصلہ تھرکیز ملپ تھرکیش ایک شیر نوکوٹ ہے اہدھر میں ملپ رہتا ہوں مولپور خاصلہ ہے نا اگر اس میں رہتا ہوں تو گائیز جس کو جس جس نے مجھے پیکچانا ہے وہ مجھے سسکرائب کرے جو بھی چلتے ہیں اوپر اور ٹیم بھی بہت ہو ہو گیا ہے اور سینٹر بھی آکے جانا ہے مجھے تو گائز چلتے ہیں اب اس سینٹر کی طرف اوپل چلتے ہیں اوپر پھر ہم چلتے ہیں سینٹر تو گائز گیٹ کول دیا ہے اور اب اوپر کی دائیں دلاؤں لائٹ ہی نہیں ہے یہ یوپیس پہ بھی نہیں ہے تو گائز اوپر چلتے ہیں ابھی تو گائز ہم آ چکے ہیں ابھی اوپر کیونکہ آج دوپی اچھی نکلی ہوئی ہے اور گائز یہ ہے ہماری چھت آپ کو ایک دور ویلوگ میں دکھایا بھی ہے میں ایسی ویلوگ ہے میں اوپر شھوٹ کرتا ہوں کیونکہ نیچے آواز یہ وہ دوتی ہے ملک کوئی بچہ ہے وہ روتا ہے اس کے آواز ویلوگ میں آجاتی ہے اس لئے میں اوپر آتا ہوں ویلوگ شھوٹ کرتا ہوں تو گائز ہی ہے ابھی میں اوپر آیا تھا اور آپ کو میں دکھا رہا ہوں باہر کا ملک نیچے کا بزار بزار کا ویو دکھا دوں آپ کے لئے کیا کیا کرنا پڑتا ہے ہم کو اور گائز آپ سبسکرائب نہیں کر دیو سبسکرائب کرو اور لائک بھی کرو تو گائز دیکھو آپ کا بھائی کدھر چڑھ چکا ہے اور یہ چڑھ گیا ہوں میں اوپر اور یہ ہے دیکھو یہ سارا یہ تقریباً دیکھو کتنا اوپر کا ہے تاور اور یہ دیکھو ساری سارا شہر ہے ہمارا شہر ہے بہت بڑا تقریباً بزار مارکیٹ ہیں ہر پڑا ہے ہر شہر کے ادھر لوگ آتے کرانچی سے ادھر انہوں کا اگر ادھر ہے تو گائز یہ اچھکاں اوپر دیکھو اوپر کام بھی کر رہے ہیں دیکھو مسدور آپ کو ویلوگ میں دیکھ رہا ہوگا سین مونے سے اوپر دیکھو جگہیں بھگائیں بھانا رہے ہیں دیکھو تو گائز ابھی چل تھے گھر پہ نیچے سینڈر بھی جانا ہے مجھے اور ٹیمپی بہت ہو چکا ہے تو گائز آپ کمنٹ کرو ہوں میں یہاں سے جمپ ماروں یعنی وہ نیچے لگ رہا ہے مجھے دیکھیں جب ماروں یعنی ڈھو ون چو چک گو اور یہ گر جائے گا ون چو تری اوہ فائنلی چلانگ مال لی ادھر سے تو گائز ابھی چل دے ایک دو ویڈیو ڈھو بناتا ہوں یعنی یا چھوٹ ہے وہ اپ دیکھنا یق trees آج رہے ہیں ٹا کہ بس اندہ نرم دے جوئی بس خاموشی ماں تنجھے خانتر بینجی زندگی تبا کرنم چال چال تو بینجی ماں تو کسی جانے تو گائیس سینٹر کا ٹیم ہو چکا ہے اور باقا ہے پانچ شے میٹ بچے ہیں تو گائیس ابھی چلتے ہیں ہمیں سینٹر سینٹر پاس میں ہی ہے پس ابھی چلتے ہیں اتر پہلے ہم بند کریں گے ہی جانتے ہیں کیونکہ مٹھی بٹھی آگیا لیے آتی ہے اور گائیس ابھی چلتے ہیں نیچے گائیس ابھی ہم اس بیک میں نکالتے ہیں اپن کی بھوکس ہیں تو گائیس پتا ہے میں ایک وک سے گیا نہیں ہوں سینٹر کیونکہ یار میرے ماموں کی شادی تھی اس لئے میں ملپ سینٹر گیا نہیں تو گائیس آج جا رہا ہوں سینٹر ہم ہر سار پردی بے پتا نہیں کیا بولیں گیا نہیں بولیں گے تو گائیس ہمیں اس میں ابھی کتاب نکالتے ہیں تو گائیس چلتے ہیں ابھی سینٹر کی طرف اور سینٹر پر آپ سے ملتے ہیں یا سینٹر کے راستے پر آپ سے ملتے ہیں لب یو تو گائیس ابھی سینٹر سے میں نکال چکا ہوں اور میں جا رہا ہوں سینٹر پر دکھ سکھ لے لیے اور گائیس ابھی میں لوں گا اس سے چھالیا تو گائیس ابھی میں راستے میں شعب ہے تو گائیس یہاں سے میں لوں گا علاچی چھالیا اور یہ ہے ہمارے عمر بھائی جو ایک دو ویلوگ میں آئے ہوں گے تا ڈائیس امر بھائی 20 چھالیا دی نا الاجی 5 دور پہلے نہیں ہم غریب تھوڑی ہے 5 دور دو نا آجائیس جی کھلو آجائیس یار ایسے نہیں کرو یہ 5 دور پہلے دیئے چلو میں چھالیا لے رہا تھا اور شوام بھی آ چکا ہے جو ایک دو بلوگ میں یہ بھی آیا ہوگا یہ ہے شوام ہائی یہ بھی میری گلاس میں بڑھتا ہے پوچھیں ہیں سے بے تو گائیس اب ہم چل رہے ہیں سینٹر پہ یہ ہے جلی ہمارے گھر سے بلکل پاس میں ہیں مطلب تھوڑا ہی دور ہے تو اگر ایک سا بھی ہم کلاس میں پہنچ چکے ہیں تو شو مہا بتا ہو کہاں بھی بٹھے ہیں کہاں بھی نہیں ہم چکے ادھر چلو چکے میرا ادھر آپ کے پاس یہ سکل چارنس اور سکل اپائی یہاں کنٹیکسر کنٹیکسر تو اٹھر کنٹیکسر اپنا ہوتا ہے وہاں کنٹیکسر ہمارے پسکے ہو چکے ابھی ہم جا رہے ہیں گھر میں تو گائیز یہ سنٹر سباہ نکل چکے ہیں تو گائیز ابھی ہم جائیں گھر میں ہمیں چلتے ہیں ابھی اوپر ابھی میں سنٹر ساہتا میں نے بولا جا کے اوپر ٹک 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 بنایں اور گائیز سبھی میں چھا رہوں اوپر یہ دکھو میں دوسری بار آئے ہوں اوپر چھتے ہیں ایک بلوک بنانے کے لئے اور ابھی ٹک ٹک بنانے کے لئے تو گائیز ادھر میرے ایک آئیڈیا اوہ مینشن ہوگی میرے ٹک ٹک کی ٹھیک ہے ٹک 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 مینشن ہوگا ادھر مجھے لائک کرنا شیئر کرنا سبسکراب یوٹیوب پہ کروگے اور مجھے ٹک ٹک فالو مجھے ٹک ٹک مانے اور ارڈیا چلتے ہیں اکی چلتے ہیں نیچے چلتے ہیں اگر آپ یہ ہی ہے پھر دیکھیں یہ باہر چلیں گے جب تک ہمارے شاپ سے بائک آئے گی پھر ہم چلیں گے ٹھیک ہے تو گائز تو گائز میں ابھی سو گیا تھا سنٹر سے آکے میں نے ویڈیو ویڈو بنا گیا میں ابھی سو گیا تھا تقریبا رات کے آٹ بچ چکے تو گائز ابھی میں جا رہا ہوں بازار تھوڑا کام ہے اور بازار جا کے پھر میں آپ سے ملتا ہوں اور فرائز بھی لینی ہے ٹھیک ہے تو گائز چلتے ہیں ابھی گائز پاس میں ہی ہے میں نے بولا بائک بھی چلتے بائک بھی کھڑی ہے تو ایسے پہتر چلتے ہیں پاس میں ہی ہے چلتے تھوڑا بلوک بھی بن جائے گا تو گائز کا درہا تھا کھولتے ہیں تو گائز چلتے ہیں ابھی اس رائز لینے اور پرا پاس میں ہی ہے چلتے ہیں ادھر آپ سے ملتے ہیں جس کو بیانا اسی لوکیشن ہے جامعہ مشید کے پاس بلکل پاس میں جس کو بیانا ہے وہ جامعہش کے پاس آ سکتا ہے ہم نے فنگر لے لیے ابھی ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف اور یہ ہے گلی اس گلی آگے ہمارا فنگر سے لے کے جاتے ہیں اور گھر پر جا کے پھر آپ سے پھلتے ہیں ہم نے ابھی فنگر لے لیے اور گھر بھی بیا چکا ہوں چلتے ہیں ابھی گھر میں یہ فنگر پھاتے ہیں تو گائز ابھی میں جا رہا تھا بادار اور میں چاچے سے مانگ رہا تھا چاپی دے نمک چاپی دے نمک تو گائز ابھی میں جا رہا ہوں بادار اور کیا لینے کیا بولا تھا پاپا نے بھول گیا نمک پارا بولا تھا رول لینے جا رہا ہوں بائک پہ ملتے ہیں آگے تو گائز ابھی بائک میں کر رہا ہوں بار تو گائز ابھی بائک میں کر رہا ہوں بار تو گائز ابھی ہم نمک پارا کی شو پہ پہنچے گئے نمک پارا لے لیے ہم تلتے ہیں گھر پہ تو گائز ابھی پہ پہنچ چکا تھا نمک پارا دیدی در بن گا در بن گا تو میارا ہم تلتے ہیں ایک شوام کی بائک ہے کہ میری بائک ہم جا رہے ہیں ابھی چاکر کو آئے اسا جو پہ کر رہا ہوں آئے اسا جو پنگ تو گائز اب ہم نمک پہ کرک ملتی کونسی ایسٹنگ اندو ریگولر پڑی ہے یا کونسی پڑی ہے آپ کے پاس ہاں ریگولر پڑی ہے تو گائیز ریگولر لیتے ہیں بان بوتل اسے پڑی ہے شام نکالی ہے شام نکالی ہے کھنڈی تھا ہے وہ کھنڈی ہے گرام ہے کھنڈی ہے بہت چلو یہ دو لیلو بانا ہے ایسو کھولو پیتے ہیں بوتل تو گائیز ہم نے بوتل بوتل کیلئے تو گائیز ابھی شوام بھی جا رہا ہے صحیح شواما آپ جارے ہو تو گائیز ابھی ہم نے بوتل بوتل کیلئے شوام جارہاں پھر ابھی میں بھی جاؤں بھائی پہ بھائیز بھائیز کھڑی ہماری تو گائیز چلتے ہیں ابھی گھر کے طرح گھر پہت چکا ہوں یہ گاڑی ترہاں ہم نے کھڑی کرتی ہے تو گائیز ابھی ساڑھے نو بات چکے ہیں رات کے اور ابھی ہمارا کھانا بھی تیار ہو گیا ہے تو گائیز ہی ہے چھولے گرم گرم پکے ہوئے ہیں اور یہ روٹی بھکری ہیں اور ابھی پھر آئے بھی چھولے ہوئے ہیں یہ کھاتے ہیں ابھی کچھ دیر میں اور پاپا بھی آنے والے پھر روٹی کھانے ساتھ میں تو گائیز کھانا بھی پھر آپ سے ملتے ہیں love you ہو گیا تو گائیز ابھی روٹی بھائی نکل گیا میں نے با روٹی کھائی روٹی بھائی تو گائیز ابھی جانے ہیں ابھی راستے میں جو مین روڈ بھی ایسی چکل لگانے تو گائیز آکے جا گیا آپ سے ملتے ہیں تو گائیز میں اب بی روٹی بھائی گیا روٹ پہ گیا تو گائیز آپ سے میں گھر کی طرف آ چکا ہوں تو گائیز ابھی چلتے ہیں گھر پہ تو گائیز آج کل مچھر بود ہوتے ہیں اور اس لئے اس طرح دیکھوں مچھر رہا ہے اور یار میرے روم میں لگا دیں دیکھتے ہیں مچھر بود ہوتے ہیں کیونکہ ہم بہت مچھر بھی اس لئے ابھی یہ لائے آئیں گے سپری تو گائیز آج ہم گویندہ سے پوچھ دیں یہ لگا ہے یا نہیں لگا ہے گویندہ آپ کیا جاتے لگاؤں یا نہیں ہاں کدھر کدھر لگاؤں یہ جگہ پہ چلو ٹھیک 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 آتے ہیں تو گائز ہم اس ویلوگ ہم ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں یہ ویلوگ جس کو بھی اچھا لگا تو لائک شے سبسکرائب کرنا تو گائز ہم ویلوگ ہم ادھر اینڈ کرتے ہیں جس کو بھی لوگ اچھا لگا تو لائک شے سبسکرائب بنا اور اگلے ویلوگ میں آپ کو ملتے ہیں ہم لوگ کو اینڈ کرتے ہیں ویلوگ کو شروع کرو کیونکہ آپ دیکھو ہم اینڈ کرتے ہیں ہم دوسری ویلوگ کو ملتے ہیں بنا کو تکیو بای لوو